خود سر کے آنے والے پیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ماجد کو ایک اور بڑا شوق لگنے والا ہے اور اس پار تو دوستو اسے اتنی تکلیف ہوگی کہ اسے ہارڈ اٹے گی ہا جائے گا جب وہ یہ سنے گا کہ سونیا کا جب اس نے رشتہ دائم سے کرنے کی بات کی تو دائم بھی کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے دراصل میں دوستو یہاں پر دائم کی بھی مجبوری ہوگی کیونکہ دائم کو جب رضا یہ بتائے گی کہ اس کا گھر میں رشتے والے آئے ہیں اور اسے پسند کر کے چلے گئے ہیں تو یہ بات دائم بلکل بھی بہداشت نہیں کر پائے گا اور سیدھا جا کر اپنی ماں سے بات کرے گا کہ جس لڑکی کو پسند کرتا ہے یعنی کہ رضا کو اس کے گھر میں رشتے والے آئے ہیں اور میں تو یہاں پر نازیہ آپی کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ جب اس کا رشتہ ہو جائے گا تب میں آپ سے بات کروں گا پیتنے میں یہ سب کچھ ہو گیا جس پر تو تو اس کی ماں اسے کہے گی کہ بیٹا یہاں پر تو ماجد بھائی نے سونیا کا رشتہ مانگا ہے تمہارے لئے اب اگر اس پار میں منع کر دوں گی تو وہ سمجھیں گے کہ میں ان سے رشتے داری کرنا ہی نہیں چاہتی اس لئے بیٹا پلیز میری بات کا مان رکھنا اس پار دوست پر دائم اسے کہے گا کہ میں رضا سے محبت کرتا ہوں اور میں اسی سے ہی شادی کروں گا اور زیدہ کو میری بہت ضرورت ہے رہی بات سونیا کی تو سونیا سے آپ بات کر لیں اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے تو میں خود بات کروں گا سونیا سے اس کے بعد اسے اگلا سین جو ہوگا وہ نازیہ کا ہوگا نازیہ دائم کو کہے گی کہ تم رضا کو پسند کرتے ہو تمہاری شادی اس سے ہی ہوگی تم پریشان مت ہو میں ام سے بات کرتی ہوں اس کے بعد اگلے سین میں آپ دیکھیں گے کہ شازمہ دوستو اپنے گھر آ جائے گی اور اپنے سسرال کے بارے میں سب کچھ بتائے گی اپنی ماں کو کہ کس طرح سے وہاں پر اسے کوئی بھی ایمیں نہیں دی جاتی امرین کو سارے گھر والے اتنی ایمیں دیتے ہیں وہ کھانا کیا بنا لیتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے پرفیکٹ ہے جبکہ آپ جانتی ہیں کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں جس پر دوستو نادیہ اسے تنظماتے ہوئے کہے گی کہ ایمیں اس خود بنانے پڑتی ہے خوبصورت ہونا ہی سب کچھ نہیں ہوتا اگر تم سمجھتی ہو کہ تم خوبصورت ہو اور پرفیکٹ ہو تو پھر تمہیں یہ سب کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شازمہ سے کہے گی کہ تم تو یہاں سے چلی جاؤ میں تم سے یہاں پر ملن نہیں آئی